اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ مولانا لازم بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے زد کی بنیاد پر تھا اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جل حساب لینے والا ہے اسی آیاء مقدسہ کی روشنی میں اللہ تعالی نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں وقتاً فوقتاً بھیج کر اس نبوت کے محل کی خوبصورت تکمیل اپنے پیارے مابوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے فرمائی اس خوبصورت محل میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے سب کا دین دین اسلام ہی تھا اب اس آیاء مقدسہ کے اندر کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اللہ کریم کا ارشاد ہے اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ کے الفاظ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد تو یہ اس کی وجہ کوئی اور نہ تھی بس صرف ان کی سرکشی زد اور بغض و عنات پر یہ چیز محمول تھی پاکی انہیں بھی پتا تھا حق اور سچ کیا ہے اہل کتاب کے اختلاف کا بیان اس آیت میں جن اہل کتاب کے اختلاف کا ذکر ہے اس کے مصداق کی تائین یہ مختلف اقوال آپ بھی سمات فرمائیں اس سے مراد یہود ہیں اور ان کے اختلاف کا بیان یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے تورات کو ستر علماء کے سپرد کر دیا اور ان کو تورات پر امین بنایا کہ یہ وہ اللہ کی کتاب جو مجھے عطا فرمائی گئی تھی میں تمہیں دے رہا ہوں اور پھر حضرت حضرت یوشا علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا پھر کئی صدیوں گزرنے کے بعد ان ستر علماء کی اولاد در اولاد نسل در نسل نے تورات کا علم رکھنے کے باوجود بہمی حسد اور انات کے باعث ایک دوسرے سے اختلاف کیا اہل کتاب کے اختلاف کا ایک اور کول یہ ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں باوجود انجیل کی تعلیمات کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق اختلاف کیا اور انہیں عبداللہ کہنے کی بجائے ابن اللہ کہا تیسرا کول اہل کتاب کے اختلاف سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف یہ تھا کہ یہود نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَائِرُنِ عِبْنِ اللَّهِ یہود نے کہا عُزَائِرِ عِبْنِ اللَّهِ ہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيحُ عِبْنِ اللَّهِ اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن اللہ ہیں اور ان دونوں نے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ قریش مکہ کی بنسبت نبوت کے ہم زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ انپر لوگ ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے مطالق علم آ چکا تھا ان کتابوں کے کے اندر آپ کے مطلق اور صاف اور علامات اور پیشنگوئیاں کی گئی تھی قرآن مجید ایسی آیات اس میں نازل ہو رہی تھیں جن کی تعید اور تصدیق ان کتابوں میں تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے موجزات کا ظہور ہو رہا تھا جن سے آپ کے دعوی نبوت کا صدق ظاہر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کا اور ان کی تمام بدعمالیوں کا علم ہے اس نے اپنی حکمت سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ بہت جلد ان کا حساب لے گا اور کون اور ان کو ان کے جرائم کی سزا مالک کریم ان کو دے گا کیونکہ وہ علا کل شہین کا دیر ہے تو اس تمام تر گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ خوش نصیبی اطا فرمائی کہ ہمیں اپنے معبوب کا امتی بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کار بند رہنے کی توفیق اطا فرمائے واللہ ورسول امید